جب میری بیٹی کا داخلہ کالج میں ہوا تو گورمنٹ کالج کی خستہ شکستہ عمارت دیکھ کر میں مایوس اور افسردہ ہو گئی کیونکہ میری بیٹی شروع ہی سے پرائیوٹ سکول میں بڑھتی آئی تھی جہاں مہنگی مہنگی فیسوں کے ایونس تعلیمی ماہول بھی میاری اور شاندار دیا جاتا ہے طالب علم وہاں کے ماہول کا عادی ہو جاتا ہے فاطمہ کے والد کی انتقال کے بعد مالی مجبوری کی بنا پر گورمنٹ کالج میں داخلہ کروایا وہ پری میڈیکل کی داربہ تھی نہائید ذہین مہنتی اور خوبصورت اس کا کالج کیا تھا ایک چھوٹے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا ویران کمرے بڑے بڑے پیپل کی درخت ویران کوریڈور بڑے بڑے میدان ٹوٹے پوٹے نل گندے گندے فرش غرص کے یہ امارت اثار قدیمہ کا نمونہ نظر آتی تھی کالج کا نقشہ دیکھ کر میری بیٹی رونے لگی ماما یہ کیسے کالج میں میرا نام آ گیا ہے میرا تو گریڈ اور مارکس بہت اچھے تھے میں نے کہا بیٹا میں نے تمہارا اس کالج میں اس لئے داخل کروایا کیونکہ یہ گھر سے نزدیک ہے وہ کالج جانے لگی صرف پریکٹیکل کے روز ہو جاتی تھی باقی سب کوچنگ سے پڑھ رہی تھی ابھی فاطمہ کو گئے ہوئے ایک مہینہ ہوا تھا کہ اس میں میں نے عجیب سی تبدیلی دیکھی فاطمہ جو پاتونی قسم کی لڑکی تھی ہس مکر خوش اخلاق اب وہ چپ رہتی کھانا کھانے بیٹھتی تو بہک وقت چار یا پانچ روٹیاں کھا جاتی جبکہ میری بیٹی فاطمہ تو نازک سی دپلی پتلی بچی تھی ایک یا آدھی روٹی بھی وہ مشکل کھاتی تھی کہاں اب یہ حال کہ چار پانچ روٹیاں کھا جاتی تھی اب اکثر وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھتی اندر کمرے سے اس کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھی جب میں کمرے میں جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی جب میں پوچھتی کہ فاطمہ کس سے باتیں کر رہی ہو تو بول دی ماما کسے سے نہیں میں تو پڑھ رہی تھی آپ ہر وقت سی آئی ڈی بنی میرے کمرے کے پاس کیوں کھونٹی پھرتی رہتی ہیں جیسے میں کوئی نچرم ہوں اس کے بے دھڑک بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر میں حیلان رہ گئی فاطمہ کے ابو کے وفات کے بعد میں نے بھی ایک پرائیوٹ میک میں میں نوکری سٹارٹ کر دی تھی تاکہ گھر کا گزر بزر ہو سکے اس دن میں نے اپنی کولیگ سے آئیشہ کے کولیج جانے اور اس کے روئیے میں اچانک تقدیلی کا ذکر کیا تو وہ سوچ کر بولی یار باقی سب تو ٹھیک ہے جب پچھے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سپیس چاہتے ہیں لیکن یہ چار پانچ روٹیاں کھانے والی بات ضرور پریشان کن ہے لہٰذا کسی عالم مولوی وغیرہ کو دکھاؤ کہیں کوئی جن یا آسیب کا سایا نہ ہو میں اس کی باتیں سن کر ہسنے لگی آج کے جدید زمانے میں آسیب سایا جن کا کیا کام ڈائننگ ٹیبل پر فاطمہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور وہ جس انداز سے کھا رہی تھی میں حیران تھی جیسے کوئی جانور کھا رہا ہو میں فاطمہ کو اور سے دیکھنے لگی فاطمہ نے مجھے دیکھا اور ہسنے لگی ماما آپ اتنی حیرانگی سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں کیا کسی کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا ہاں فاطمہ اتنی بتتمیزی سے کھانا کھاتے میں نے خیر کسی کو نہیں دیکھا آج جمعہ تھا تم نے نماز پڑھی وہ میری بات انسنی کرتی ہوئی لاپروائی سے اپنے کمرے میں چلی گئی میں اس کی بتتمیزی پر پریشان تھی آج فاطمہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی کولیج جانے کا ٹائم ہونے والا تھا میں فاطمہ کی کمرے میں اسے اٹھانے گئی تو فاطمہ بستر پر سوتھی ہوئی ملی فاطمہ اٹھو بیٹا کولیج جانے کا وقت ہو رہا ہے میں نے کمرہ ساف کرتے ہوئے فاطمہ کو اٹھایا وہ سوتے ہوئے اور پیاری لگ رہی تھی مجھے بیک تیار اپنے بیٹی پر پیار آ گیا واش روم سے پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی میں نے سوچا ضرور فاطمہ رات کو سوتے سے اٹھی ہوگی اور واش روم یوز کیا ہوگا مگر نل بند کرنا بھول گئی ہوگی میں واش روم میں نل بند کرنے کیلئے جانے لگی تو ابھی میں نے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو فاطمہ کو ٹوت پرش کرتے دیکھ کر مہران رہ گئی پھر میں نے بیٹ پر نظر ڈالی تو بیٹ خالی تھا ارے یہ کیا معاملہ ہے ابھی تو فاطمہ اپنے بستر پر تھی اتنی جلدے واش روم میں کیسے پہنچی اور میں نے دیکھا تک نہیں میں کامتے قدموں کے ساتھ کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی فاطمہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا فاطمہ مجھے دیکھ کر مسکر آئی میں بھی مسکر آنے لگی اور پھر اپنا ناشتہ لینے کچن میں گئی تو فاطمہ کچن میں ایک چیر پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی ایک فاطمہ کھانے کی میز پر اور ایک کچن میں موجود تھی الہی یہ کیا چکر ہو رہا ہے میرے ساتھ میں حیران اور پریشان ہو گئی آج صبح سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا یہ میرا وہم ہے کیا کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا رات کو جب میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر فاطمہ میرے کمرے میں آ گئی ماما مجھے نین نہیں آ رہی پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے میں نے اس سے آیت القرصی پڑھنے کو کہا وہ آیت القرصی پڑھتے پڑھتے سو گئی میں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی فاطمہ بے خبر سو رہی تھی کہ بے سختہ میں نے اس کے ماتے پر پیار کر لیا گھڑی پر نظر ڈالی تو دیکھا ایک بچ رہا ہے صبح آفس پہ جانا ہے میں نے کتاب بند کی اور پھر ایک بار پھر گھر کے سارے دروازے اور کھلکیاں وغیرہ چیک کرنے باہر آ گئی آج کل کے حالات کی وجہ سے تمام گھر اچھی طرح چیک کر کے میں سوتی تھی سب چیزیں چیک کر کے میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھایا تو فاطمہ کے کمرے پر نظر پڑی اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے آگے بڑھی تو بیٹ پر فاطمہ لیٹی نظر آئی مگر فاطمہ کو تمہیں اپنے کمرے میں سوتا چھوڑ کر آئی تھی میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا فاطمہ میرے کمرے میں بستر پر سو رہی تھی یہ کیسا اسرار تھا ایک فاطمہ میرے کمرے میں اور دوسرے کمرے میں ایک اور اب ڈر اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا میں نے کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ کر ساری رات گزار دی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دونوں میں اصلی فاطمہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے میں ڈر کے مارے وضو کرنے بھی نہیں گئی ساری رات ٹک ٹکی باندے کبھی فاطمہ کے بستر پر کبھی دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ دروازے سے دوسری فاطمہ نمدار نہ ہو جائے جو جو قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ پڑھتی رہی آخر کار صبح ہو گئی حسب معمول اب فاطمہ اٹھ کر بیٹھ گئی ماما آپ کو کیا ہوا ہے آپ سوئی کیوں نہیں ہیں اس سے میں کیا کہتی چلیے ماما میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں آپ اچھا سا ناشتہ بنا دیں وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی لہٰذا میں نے بے سختہ کہا رکو فاطمہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی وہ ہس کر بولی آپ پریشان مت ہو ماما وہ چلی گئی ہے بے فکر ہو جائیے وہ اب شام کو آئے گی آئیے میرے ساتھ فاطمہ کون بیٹا کس کی بات کر رہی ہو تم فاطمہ نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کرا دیا فاطمہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسوں میں صاف دیکھ رہی تھی فاطمہ پہلے تم میری بات کا جواب دو کہ تم کیا کہہ رہی تھی تو فاطمہ نے بے ساختہ میرے آگے ہاتھ چھوڑ دیئے پھر وہ مجھ سے لپٹ کر بولی آج میں پراتھا کھوں گی کچن میں چلیئے میں خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے لگی لیکن میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا میں ماں تھی اتنا جان گئی تھی کہ میری فاطمہ کسی تکلیف پریشانے میں مبتلا ہے مگر کس قسم کا دکھ تکلیف سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ ہی فاطمہ نے کوئی وضاحت کی اس لئے میں فاطمہ کی طرف سے بہت پریشان تھی پھر وہ کالج چلی گئی اور میں اپنے آفیس پہنچی میں آفیس تو آ گئی تھی لیکن میرا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا کہ اچانک فاطمہ کے کالج سے فون آ گیا مجھے فوراں بلائیا گیا پریشان ہو کر میں کالج پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ فاطمہ کے بال پکھرے ہوئے تھے آنکھیں سرخ انگارے جیسی اور اسے رسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولی ان لوگوں سے کہو کہ مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں تمہاری فاطمہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی اس کی موزی الفاظ سن کر بے خود تہشت سے بے ہوش ہو گئی کافی دیر بعد جب میں ہوش میں آئی تو میری دوست جو کہ میرے ساتھ فاطمہ کے کالج آئی تھی اس نے فون کر کے میرے بھائی اور بھابی کو سارے صورتحال بتا کر وہیں کالج میں بلالیا تھا اور دوست نے کسی بزرگ بابا کا پتہ بتایا تھا مگر ابھی شام اور پوری رات باقی تھی میری کلیگ اور میرا بھائی دونوں بہت خوف زدہ تھے اس لئے وہ مجھے اکیلہ چھوڑ کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ صبح کسی بابا یا مولوی کو لے کر آ جائیں گے مگر بات میرے بیٹی کی تھی میرا ڈر خوف سب ختم ہو گیا تھا سب کے جانے کے بعد میں نے فاطمہ سے اس سب کے بارے میں پوچھا فاطمہ کچھ نہ بولی مگر جب اس کی آنکھ سے آنسوں ٹپک کر گال پر آیا تو فاطمہ نے اپنی بے بزی کا تمام حال مجھے بتا دیا وہ مو سے کچھ نہیں بولی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں میں نے سارے غم پڑھ لیے تھے میں نے فاطمہ کو کہا کہ نہا کر اور وضو کر کے آ جاؤ وہ خاموشی سے نہانے چلی گئی میں نے بھی وضو کیا اور میرے بھی خاموش آنسوں آنکھوں سے روان تھے جب میں بے دردی سے اپنے گالوں سے آنسوں مٹا دیتی تو احساس ہوتا میں خود کتی مجبور اور بے بس ہوں پھر حاجت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب جی بھر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور صدقے دل سے دعا کی کہ یا اللہ میرا کون ہے تیرے سوا میں کس کے پاس جاؤں میں کسی کو نہیں جانتی ہوں تو ہی میرا مالک اور خالق ہے پہلے بھی تو نے ہی دور کی تھی ہر مشکل میں تو ہی کام آیا برے وقت میں میں نے تجھے ہی بکارا آج پھر وہ مشکل گھڑی آئی ہے مجھے مایوس نہ کر میرے خدا میرا ساتھ دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھا مجھے تجھ پر اعتماد ہے اللہ میری مدد فرما بس یہ الفاظ جو زیر لب شروع کیے تو ایک کھینٹے یہی الفاظ میرے موں سے نکلتے رہے اللہ میری مدد فرما آنکھیں بند کیے یہی الفاظ بولے جا رہی تھی آنسوں بہے جا رہی تھی کہ اچانک قرآن پاک میری بند آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا پھر قرآن پاک کھلا اور آیت القرصی سورت ناز سورت الفلق اور سورت حشر کی آیات ایک کے بعد ایک کھلتی چلی گئی یہ قرآنی آیات میں جاکتے ہوئے مگر بند آنکھیں گئے ست کے دل سے دلاوت کر رہی تھی ہم سب مسلمان ہیں یہ کہانی نہیں ایک سچا واقعہ ہے شدت سے خدا سے لو لگانے پر ہماری خدا ضرور سنتا ہے اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ قرآن پاک جو میری کتاب ہے تیرے پاس ہے وہ ہر پریشانی کا علاج بھی ہے تیری نجات کا ذریعہ بھی ہے اور تیری آخرت کا ذریعہ بھی ہے میں نے آنکھیں کھولی تو فاطمہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے چہرے پر بے بسی دیکھ رہی تھی میں میں نے اس سے کہا دو رکت نماز حاجت پڑھو جب وہ پڑھ چکی تو میں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے گرد تین دفعہ آیت القرصی پڑھ کر دھم کیا اور احسار کھینچا پھر فاطمہ سے پوچھا اب بے فکر ہو کر ہر بات مجھے بتا دو بیٹا اب اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور تم اللہ تعالی کی پناہ میں آ چکی ہو پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی پھر میرے چہرے پر یقین اور اعتماد نے اسے حوصلہ دیا وہ بولی کالج میں ایک انجان لڑکی روزانہ درخت کے نیچے بیٹھی ملتی اور وہ کسی کلاس کو اٹینڈ بھی نہیں کرتی تھی میں نے اس سے دوستی کر لی کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو میرا کوئی دوست نہیں ہے تو میں نے اس سے دوستی کر لی تھی ماما وہ ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی سکول لیپ میں گھر میں ہر جگہ میں کمرے میں سونے کیلئے لیٹ تھی تو وہ میرے ساتھ بستر پر سوتی نظر آتی کھانے کی میز باتروم غرص ہر جگہ اس نے میرا سایہ بن کر رہنا شروع کر دیا مجھ سے کہتی اپنا جسم مجھے دے دو مگر اب میں اس سے ڈرنے لگتی ہوں اس سے دور بھاگتی ہوں تو وہ مجھ پر غصہ کرتی ہے اسے میرا جسم چاہیے اس کا جسم نہیں ہے نا ماما کالج میں جس نے پہلے چوکیدار کو ڈس لیا تھا وہ سامپ نہیں تھا وہ یہی لڑکی تھی وہ لیپ والی ٹیچر کو مینڈ کا پریکٹیکل کرنے پر جو کٹ لگا تھا وہ کٹ نہیں تھا ماما اس لڑکی نے اپنے دانتوں سے کٹا تھا اس سڑک پر جو حادثہ ہوا تھا نا وہ بھی اس نے کیا تھا اسے خون اچھا لگتا ہے آج جب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہی ہوں تو اب یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی فاطمہ یہ سب بتاتے ہی بری طرح رونے لگی میں نے وہ ساری قرآنی آیات اور صورتیں جو میں نے بند آنکھوں سے دیکھی تھی فاطمہ کو پڑھنے کو کہا اور خود بھی پڑھنا شروع کر دی نہ جانے کتنی دیر تک ہم پڑھتے رہے صبح کے آزان کے ساتھ میری بند آنکھوں کے سامنے قرآن پاک بند ہوتا نظر آیا میں نے آنکھیں کھول کر تمام قرآنی آیات کا پانی فاطمہ کو پلایا اور خود پیا پھر اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں چھڑکا اور پھر ہم دونوں نے نماز فجر ادا کر کے نماز کے بعد نفل نماز شکرانہ بھی ہم دونوں نے ادا کی یقین جانے اللہ کے کرم سے میری بیٹی فاطمہ کو اس آسیب یا جن سے نجات مل گئی صبح جب میرا بھائی اور بھا بی بی ایک مولوی کو بلا کر لائے تو اس نے بتایا کہ اس بچی پر تو کوئی اثر نہیں ہے میرا بھائی حیران رہ گیا اور میرے لب پر مسکراہت تھی کہ خدا پر یقین کر کے دیکھو وہ ضرور ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے وہ بھی نیاز ہے پھر میں نے فاطمہ کو اس ویران کھنڈر نماز کالج سے نکال لیا اور کسی دوسرے کالج پر داخلہ کروا دیا آج میری بیٹی فاطمہ ایک نامی گرامی گائنکالجسٹ ہے اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ خدا کے فضل سے ایک کامیاب خوشحال زندگی گزار رہی ہے اور الحمدللہ وہ احکام خداوندی اور نماز کی پابند ہے اللہ سے مدد مانگ کر تو دیکھو اللہ کبھی تمہیں مایوس نہ کرے گا فیرس مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسان لازمی کیجئے گا اگلی کہانی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ